انوار رمضان حرصو انوار رمضان زور کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی زور کلام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور فاطمہ سلیمان سایانی اور ہمارے انتہائی معتبر و محترم و معزز شہنشاہ خطابت فن خطابت کے بابا خطابت محترم عابید علی امنگ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر ہر ایک دن بعد جب ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے میرا تو کم از کم یہ دل چاہتا ہے کہ میں دوبارہ پرانے دور میں لوڑ جاؤں اور دوبارہ تقریریں کرنے لگوں اور عابید علی امنگ جیسی شخصیت مجھے جج کرے لیکن کچھ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے نکلے میرے بہت ارمام اگر پھر بھی کم نکلے تو شاید یہ ارمام پورا نہ ہو لیکن یہ بہت بڑا عزاز ہے یہ بہت بڑا آنر ہے کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھ کر جہاں یہ منصفی کے فرائض انجام دیتے ہیں وہاں مجھے میزوانی کا شرف حاصل ہوتا ہے اس پر میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں آتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف آج دوسرا کارٹر فائنل کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں آج بھی دو خوش نصیب ہوں گے جو سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کریں گے زیادہ انتظار آپ کو نہیں کروائیں گے کیونکہ یہ نور فاطمہ کا پسندیدہ ترین سیگمنٹ ہے تو وہ بہت بہتاب ہوں گی آپ سے بات کرنے کے لیے اور ہمیں مقررین کے زورے کلام سے واقف کرنے کے لیے تو نور فاطمہ کو اوور کرتے ہیں بہت شکریہ سلیمان سیانی صاحب اور اس کے ساتھ ہی صاحب آپ کو شامدید ایک پر پھر اس ٹرانسمیشن میں اور اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر اس مقابلے کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں سو بسم اللہ بہت شکریہ ناجونے کے رام جیسے کہ آج ہمارا کارٹر فائنل کا سیکنڈ راؤنڈ ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ٹوٹل چار پارٹیسپینٹس موجود ہیں جس میں سے ایک وائل کارڈ انٹری ہے کیونکہ ہمارے جو پچھلے راؤنڈ سے ہوئے ہیں اس میں انانونسمنٹ ہو چکی تھی کہ ایک وائل کارڈ کے ذریعے لوگ کسی بھی ایک پارٹیسپینٹ کو لیا جائے گا ٹھیک ہے تو آج ہمارا جو موضوع ہے ڈیکلیمیشن ہے اور ڈیکلیمیشن کا جو آج موضوع ہے وہ ہے جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی حضن جی رہے ہیں اس کوارٹر فائنل کے سیکنڈ راؤنڈ میں جو آج ہمارے ساتھ پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان قطالو کے جامعہ علی المرتضہ سے اور ان کا نام ہے علی حسن علی حسن آپ تیار ہیں بسم اللہ کیچئے نعرہ ام ہوا کی جبینوں پر لکھنے کا عظم لیے چلنے والے بھلا دارو رسن سے کہاں خوف کھاتے ہیں صدر علی وقار کہ جب کیوبا کی زمین پر آمریت کی سیاہ راتیں مسلط ہوئی اور اشرافیہ کے سیاہ ناغ معصوموں کا خون پینے لگے تو ایک شخص نے شہراہ انقلاب پر قدم رکھا اور اس کی صدا نے دست خون کو ایسا شوق جنو بخشا کہ وہ مقتل سے نکل کر کوچہ و بازار میں آ پہنچا اور اس کی صدا پر لبائی کہتے ہوئے زخمی ہاتھوں نے بندوقیں اٹھائیں اور ستم کی سیاہ رات میں ستونے دار پر اپنے سروں کے چراغ روشن کرتے ہوئے ستونے دار پر اپنے سروں کے چراغ روشن کرتے ہوئے بغاوت کے شولوں کو جنم دیا وہ مرد حر فیدل کاسٹرو تھا صدر علی وقار کہ جس نے امام انقلاب چی گویرہ کو اپنے ساتھ ملایا گوریلا جنگ میں حصہ لیا اور کیوبا کو اپنے عزم و یقین سے سیاسی استحکام بخشا کہ کیوبا کی زمین میں شور بغاوت سے بھوٹنے والی صبح ام چپ رہ کر ستم سہتے بزلوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوک یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں جہاں میں کامیابی کی یقین والوں سے یاری ہوا کرتی ہے صدر علی وقار منزلیں انہیں پناہ دیتی ہیں جو یقین کی راہ پر چلتے ہوئے حصار ستم توڑتے ہیں کہ ذوک یقین امام احمد بن حنبل کا کٹتی زنجیریں خلیفہ کے باطل عقیدے کی ذوک یقین روس کی سرزمین میں ظلم پروردہ غلاموں کا کٹتی زنجیریں جاگردارانہ معاشرے اور آمرانہ طرز حکومت کی ذوک یقین ہیوگو شاویس کا کٹتی زنجیریں ویننز ویلا کے معاشی عدم استحکام کی ذوک یقین شاہینہ بلوچ اور عزیز میمن کا کٹتی زنجیریں غلامانہ طرز صحافت کی کہ صدر علی وقار یہ تمام لوگ اپنے اپنے دور میں یہ صدا دیتے ہیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ علی حسن بہت ہی اچھا کنٹینٹ آپ نے اپنا پیش کیا ہمارے ساتھ جو کوٹر فائنل کے اس راؤنڈ میں سیکنڈ پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تعلق ہے گورنمنٹ ڈگری کالج فور ویمن کورنگی سے اور یہ وائلڈ گارڈ انٹری ہیں ہمارے پاس ان کا نام ہے بسمہ خالد بسمہ خالد آپ تیار ہیں بس ملا کیجئے اجازت ہے پچھتر سال پہلے کا وہ منظر کہ جب مسلمان ہاتھوں میں غلامی کی زنجیر لیے گلے میں ظلم و جبر کا پھندہ پیروں میں بیڑیاں لیے ہندوستان کی گلیوں میں بھٹک رہے تھے کہ منظر بدلتا ہے اور میں جناح کی آواز پر بے سر و سامان آزادی خواب کی تکمیل کے لیے نکلنے والے قافلے کو یہ نعرہ لگاتے دیکھتی ہوں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو زوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں صدریالی وقر یہ زوق یقی ہی تھا کہ جب انیس سو پینسٹھ میں دشمن نے ہماری پیٹ پر وار کیا تو ہم نے سروں پر کفن باندھ کر سینے میں شوق شہادت لے کر ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم تھام کر دشمن کو مو توڑ جواب دیا یہ زوق یقی ہی تھا کہ قیسر و کسرا قدموں میں آگرے اندلس فتح ہوا دیبل تاراج ہوا سومنات کے مندر گرے گھنٹیاں خاموش ہوئیں یہ زوق یقی ہی تھا کہ سترہ رمضان المبارک غزوہ بدر تین سو تیرہ مسلمانوں نے لشکر کفار کو زیر کیا یہ زوق یقی ہی تھا کہ بیس رمضان المبارک فتح مقہ ہوا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور علی وقر یہ زوق یقی ہی ہے کہ آج بھی ہر کشمیری اور ہر فلسطینی آنکھوں میں آزادی کا خواب سجائے توپوں اور بندوقوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہر درندے سے کہہ رہا ہے کہ کس نے کہہ دیا تم سے ابھی کچھ بھی نہیں باقی ابھی ہے حاصلہ زندہ ابھی امید باقی ہے کہ بے شک اس قیامت میں بہت سے ساتھ چھوٹے ہیں مگر سانسے سلامت ہیں بہت سے خواب ٹوٹے ہیں مگر آنکھیں سلامت ہیں ہم ان تاریخ راتوں سے چراغ لون نکالیں گے ہم اس ملبے کے نیچے سے حیات نون نکالیں گے تو پھر کس نے کہہ دیا تم سے کہ ابھی کچھ بھی نہیں باقی ابھی ہے حاصلہ زندہ ابھی امید باقی ہے آپ سب کی سمادوں کا بہت شکریہ بہت شکریہ بسم خالد بہت ہی اچھا آپ نے اپنا کنٹینٹ پیش کیا کہ ابھی ہے حاصلہ ابھی امید باقی ہے اس کمپیٹیشن کے جو نیکس پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینس اسکول ہیدرباد سے ان کا تعلق ہے ہیدرباد سے تشریف لے کر آئے ہیں نام ہے ان کا حیدر علی حیدر علی آپ تیار ہیں بسم اللہ کیجئے میری نظروں کے سامنے اہل بیت کا کنبا میری نظروں کے سامنے اہل بیت کا کنبا توہمتوں کی زنجیر پہنے اپنے نانا سے کیے وعدے کو نبھانے کربل کے میدان میں موجود ہے صدر علی وقر کہ میں دیکھتا ہوں کہیں عباس علمدار کے زخمی بازو کہیں ننی سکینہ کی چھنتے گوھر کہیں عابد بیمار پر ظلم کی ابتداء کہ میں نے آنو محمد کو تڑپتا دیکھا میں نے خاک پہ اکبر کو ایڑیاں رگرتے دیکھا میں نے ازغر کے گلے میں تیر کو دیکھا میں نے شاہ کربلہ کو تیرا زربوں سے کٹے دیکھا مگر ٹھہر یہ صدر علی وقر منظر بدلتا ہے توہمتوں کی لگی سب زنجیریں کٹی ہیں ارے چودہ سو صدیاں گزرتی ہیں نام حسین بلند و بالا ہوتا ہے لفظ یزید گالی سے پتر بن جاتا ہے دنیا کے ہر کونے سے حسین حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور اعلان ہوتا ہے غلامی میں کاماتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدویریں جو ہو ذوق یکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں زنجیروں میں بھکرے انسانوں کو صرف ایک امید کامیابی تک لہ جاتی ہے صدر علی وقر کہ یہ ذوق یقی ہی تو ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا تمام تر مشکلات کے باوجود ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت سے روشناس کراتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یہ ذوق یقی ہی تو ہے کہ چھوٹی سیعتیات سے لوگوں کی امداد کرنے والے عبدالسکتاری تھی دنیا کی نمبر ون ایمبولن سرویس بنا دیتے ہیں اور دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں جنابے والا یہ ذوق یقی ہی تو ہے کہ ایران کی صورت امریکہ کے ہر حملے کا مطور جواب دیتا ہے یہ ذوق یقی ہی تو ہے کہ جو علی سٹ پارہ کی صورت آٹھ ہزار میٹر سے زائد کی پلندی کو تصکیر کر جاتا ہے یہ ذوق یقی ہی تو ہے کہ جو کوہی تور پر جلوے دکھاتا ہے یہ ذوق یقی ہی تو ہے کہ جو ہزاروں کے مقابلے تین سو تیرہ کی فتح کا بائز بن جاتا ہے اور دنیا سے کہہ جاتا ہے کہ ہر دور میں ہر وقت میں تابندہ رہوں گا میں زندہ و جعوید ہوں پائندہ رہوں گا تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی میں تاریخ کی آراخ میں آئندہ رہا ہوں جو خوزو کے یقی پیدا تو کر جاتی ہیں بہت ہی خوبصورت اور بہت شکریہ حیدر علی ہمارے ساتھ اس کمپیٹیشن کی لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں گیورمنٹ کالیج فور ویمن سے ان کا تعلق ہے ان کا نام ہے میمونہ مرزا ملک میمونہ آپ تیار ہیں بس ملا کیجئے اسلام کا ایک مقتصر سا لشکر سرزمین اندلس کے مغرور اور ظالم ایوانوں سے نمبرد آزمہ ہونے آیا حصدر علی وقار ساحل سمندر پہنچ کر اسلام کا وہ عظیم سپا سالار جسے دنیا تاریخ بن زیاد کے نام سے جانتی ہے جن کا وہ تاریخی حکم کے کشتیاں جلا دی جائیں کہ آپ ماں سوائے فتح انصرت یا شہادت کے خیال واپسیتسی کا تصور غلامان رسول کے شایعہ نشان نہیں اور اس قول کے مزداق جو ہو ذوکے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں پھر چشم جہاں نے وہ نظارہ بھی دیکھا اسلام کے چند سپاہیوں نے باطل لشکر کے غرور کو خاک میں ملا کر پرچم اسلام لہرا دیا صدر علی وقار آج ہم میں وہ ذوکی یقی باقی نہ رہا وہ جذبہ ایمانی نہ رہا وہ فلسفہ محبوب یزدانی نہ رہا وہ نظریہ مسلمانی نہ رہا آج ملت اسلامیہ مغلوب الحال اور خستہ حال ہے ظلم و جبر ان کا مقدر بنا دیا گیا ہے آج کشمیر فلسطین اور برما ہون مسلم سے رنگیت ہو چکی ہیں ان کا پو کوئی پرسان حال نہیں ہم اغیار کی روشن خیالی اغیار کی نکالی اور ڈومور کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں دور حاجر کی اس بحیثی کو دیکھتے ہوئے میں بھر ملا کے تھی ہوں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود یہ مسلمہ ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے حنود صدر علی وقار جو ہو ذوکی یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں اس کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو شمعی رسالت کے ان پروانوں کو دیکھیں جنہیں زندگی نہیں معبود کی بندگی عزیز تھی جنہیں مال و مطا عزیز نہیں کملی والے کی اتبا عزیز تھی جنہیں شان و شوکت کی عرضو نہیں شہادت کی تمنا تھی جنہیں ہتھیاروں کی کمی کا غم نہیں انہیں اللہ پر توقل اور محمد مصطفیٰ سے وفا عزیز تھی صدر علی وقار پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا افرادی و مالی قوت کی کمی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اللہ کے یہ شیر جب میدان کاردار میں اترتے ہیں تو ہیدارِ قرار کی ذلفکار خالد کی تلوار لشکر در لشکر کفر کو موت کا پیغام سناتی نظر آتی ہے کسرِ ظلمت کے ایوانوں کو عدلِ فاروقی خاک میں ملاتی نظر آتی ہے ہر میدان میں ہر محاض میں فتح و نصرت ان کے قدم چومتی نظر آتی ہے جی ہاں صدر علی وقار جو ہو ذوکی یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیرے یہی وہ فلسفہ ہی تھا کہ بتیس کہ بتیس کہ بتیس باطل قوتوں نے افغان سرزمین سے رسوہ کر کے نکالا بقول شائرِ مشق اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمہ پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے گلس نہ پیدا آپ کی سماتوں بہت شکریہ محمونہ مرزا ملک آج ہمارے ساتھ ایک اور مہمان سپیکر بھی موجود ہیں جن کا نام ہے آئیزہ خان اور ان کا تعلق ہے بیکن لائچ اکیڈمی سے آئیزہ السلام علیکم وآلیکم السلام کیسی ہیں آپ تیار ہیں آپ اس ملا کیجئے جنابِ آلہ اسلام علیکم آج میں یہ تقریر کا موضوع ہے اقبال کا پاکستان اور آج کا پاکستان یوں تو ان دونوں میں مماثلت تلاش کرنا جو یہ شیل نانے کے برابر ہے مگر چلے یہ پہار سر کر ہی لیتے ہیں شاعرِ مشرق مفقرِ پاکستان علمہ اقبال نے جس دیس کا خواب دیکھا اگر آج اس کی حقیقت بھی دیکھ لیں تو یقیناً کہیں گے مجھے کیوں نکالا اقبال کے پاکستان میں ستاروں سے آگے جہاں تھے اور آج کے پاکستان میں عشقِ امتحان ہے اقبال کے پاکستان میں ہر طرف دین کی باتیں ہو رہی تھیں اور آج کے پاکستان میں پھاڑی ہو رہی ہے اس وقت جنا اور لیاکتلی خان کو تھا قوم سے پیار اور آج ہے تکہ لگاؤ میرے یار تکہ لگاؤ میرے یار اقبال کے شاہینوں کا تو کیا ہی حال سناؤ فضا پہ راج کرنا جس شاہین کا تگہنا فضا پہ راج کرنا جس شاہین کا تگہنا اڑنا ہی بھول چکا ہے دیکھ کر وہ مینہ مگر صدر علی وقار ہمیں گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ ہم آج بھی بہت ہی حب البتنی سے چودہ اگست کی راڑ ٹھیک بارہ بجے باجے بجاتے ہیں ایدھی کا تعلق بھی یہی سے ہے اور ایٹم بم بھی ہم نے بنایا ہے خوشی اور غم میں ساتھ نبھانے کی رسم بھی انہی چار صوبوں نے بنائی ہے بس کمی ہے تو اس جذبے کی جو قیام پاکستان کے وقت تھا بقول شائر نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زر خیص ہے شاکری شکریہ بہت ہی خوبصورت آپ نے آئی زرا جو اپنی باتیں کی ہیں بہت ہی یمی یمی سی باتیں تھی ہیں آپ کی ریزلٹ یہاں پر جو ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے دیکھتے ہیں کہ کون دو لوگ ہیں جو آگے جائیں گے اور کون دو لوگ ہیں جو آج آگے نہیں جا سکتے لیکن یہ ایک سسپین سے ناجرین کرام یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کے بعد جانتے ہیں کہ کون آگے جا رہا ہے اور کون آگے آج نہیں جا سکتا جی آپ بھی بہت شدت سے منتظیر ہوں گے کہ آج کے ریزلٹ کیا ہیں مجھے نہیں معلوم کیونکہ ریزلٹ بنانا دینا اناؤنس کرنا اور اس پر تفسرہ کرنا ہمارے منصف محترم کا کام ہے لیکن میں اپنے دل کے ایک بات کہوں کہ آج تک ہمارے جتنے ساتھ ہمارے راؤنڈ کے جو راؤنڈ تھے کالی فائر راؤنڈ آگے جانے کے لیے اور آٹھویں ایک کارٹر فائنل ان آٹھ مقابلوں میں ہم نے کموں بیش اٹھائیس مقررین کو وہاں اور پھر چار کو یہاں اب تک بتیس مقررین بتیس مقرر اظہار خیال زورے کلام میں کر چکے ہیں لیکن آج کا مقابلہ میں سمجھتا ہوں بہت بہترین اور یقیناً اس مقابلے نے ہمارے منصفے محترم عابد علی امنگ صاحب کی کلم کو بھی کئی بار ٹھہر ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیا ہوگا آئیے انہی سے جانتے ہیں کیا خیال عابد بھائی مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آج کا مقابلہ بچھلے تمام مقابلوں سے بہت اچھا تھا اور چاروں بہت اچھی تیاری کر کر آئے نورملی بیٹا جب میں ججمنٹ کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں اپنے پاس سب سے پہلے میں یہ جج کرتا ہوں کہ آیا بچے کو اس پر کیا کہنا چاہیے جب ٹاپک آیا نا جو ہو ذوق یقین پیدا تو پھر سب سے پہلا سوال میں نے اپنے آپ سے کیا کہ کس یقین کی بات ہو رہی ہے کیا خدا پر یقین اپنی ذات پر یقین قوت بازو پر یقین اور پھر جس یقین کی بات ہوگی کون سی زنجیر توڑنے کی بات کی جا رہی ہے اسی یقین سے وہ زنجیر توڑی جائے گی یہ میں اس کی سرجری اسی طرح سے کرتا ہوں اور سب سے پہلا میرا کام یہ ہوتا ہے کہ بائی پارٹس کیے پہلے والے حصے کو دیکھا کس یقین کی بات ہو رہی ہے پھر تیہ کیا جائے گا کہ کون سی زنجیر ٹوپتی ہے جب آپ یہ دونوں چیزیں بیلنس کر لیتے ہیں تب آپ اپنے مواد کو بہت اچھی طرح پیش کرتے ہیں علیہ السلام مجھے اچھا لگا کہ آپ نے تیاری کی آپ کے دوست اعباب نے آپ کی مدد کی آپ کی ڈیلیوری بہتر ہو سکے حیدر بھائی آپ اور بسمہ سے مجھے صرف اتنا کہنا تھا بیرا بیٹا بسمہ تحریک پاکستان سے آپ نے آغاز کیا اگلی اگزیمپل پر آپ آتے ہیں اندلس پھر آگے چلتے ہیں پھر آپ مثال دیتے ہیں بدر کی پھر دیتے ہیں فتح مکہ کی پھر آ جاتا ہے کشمیر کیا اس میں کہیں کوئی ترتیب ہے کہیں کوئی ریلیونسی ہے یا تو چلیں آپ تحریک پاکستان سے چلیں تو سارے ایونٹس اس کے بعد چار سال پانس سال پیچھے کی جانب چلتے چلے جائیں یا پھر پیچھے سے اٹھا کر آگے کی طرف آئیں لیکن اگر جب آپ تاریخی حوالہ جات دیتے ہیں اور ایک پاکستان کا حوالہ پھر اندلس کا حوالہ پھر اس کے بعد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور پھر آنے کے بعد ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو نیٹ بنتا ہے اس میں آپ کا کانٹنٹ علج جاتا ہے کہ آپ کس دیکھیں کشمیر کے حوالے سے جس زنجیر کی بات ہو رہی ہے وہ اندلس میں پیش نہیں کی جا سکتی جو اندلس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اسے فتح مکہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے چیزوں کو جب کبھی پیش کریں سیم ایز ایڈیس فور حیدر علی حیدر آپ لے کے چلے آپ نے امام عالی مقام کا منظر نامہ پیش کیا پھر آپ نے عیدی صاحب کے پندرہ روپے کے اگزیمپل دی پھر آپ عراق پر آئے اس کے بعد آپ چلتے ہیں علی صدپارہ ازرم میں آپ دیکھیں امام عالی مقام کے بعد آپ قائد عظم پراتے ہیں قائد عظم کے بعد آپ عیدی پراتے ہیں عیدی کے بعد آپ واپس پلٹ کر عراق پر جاتے ہیں عراق کے بعد پھر علی صدپارہ اس میں کچھ کنیکٹیوٹی ہے یا وہ خوبصورت جملے ترتیب دینے کے لیے ہم اپنا مباد تیار کر لیتے ہیں مدکورو بیٹا میرے چندہ کیونکہ دیکھیں اس سے پتہ تو خوبصورت ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ جب آپ اس کو لکھنے کے لیے بیٹھے تو مضمون نویسی کریں تقریر کریں جہاں پر بھی آپ اپنے کانٹنٹ کو لکھتے ہیں تو اس کی ترتیب نہیں رہتی میرا چاند جب کبھی لکھو آپ کے لیے بہت گراؤنڈ پڑھاوا ہے جب اپنے کانٹنٹ تیار کرو تو اس کی کوئی نہ کوئی ٹائم لائنگ بناو تاریخی حوالہ زیادت کے ساتھ لے کے چلو یا اب آپ دیکھیں نا قائد اعظم کا حوالہ اور علی ستپارہ کا حوالہ بلکل مختلف ہے ان کی جدو جہد مختلف تھی ان کی جدو جہد مختلف ہے کون دو لوگ ہیں جو آج آگے جا رہے ہیں ہمارے انہوں نے بتایا کان میں ان کے حوال آئے ہوگی بولے وہ ہوت ہوگی اس کے بعد آپ سومنات بیت المقدس سے گزرے آہ میمونہ اچھا بولے بیچ میں چالیس سیکنڈ جب آپ نے اس سے میں لیا جس میں آپ نے کہا کہ وہ کشمیر اور فلسطین میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا میرا بیٹا جب دھائی منٹ ہوا کریں تو پھر ٹاپک کو ڈیریکلی اٹھایا کرو اگر نیگٹیو پوائنٹ سے لے کر آپ پوزیٹیو کی طرف چلتے ہو تو وہاں سے آپ کا کنٹنٹ ویک ہو جاتا ہے بیسٹ آف لکھ آج کمپیٹیشن بہت اچھا تھا میں میرے پاس ہے نہیں ونہ میں دکھاتا ضرور کہ میرے پاس آج مارکنگ سکیم ہے ٹوئنٹ پوائنٹ فائیو آہ دین ٹوئنٹی دین نائنٹین پوائنٹ فائیو آہ دین نائنٹین یہ پوائنٹ فائیو کے ساتھ سارے لوگ آگے پیچھے گئے ہیں آہ سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ آج آہ کالیفائی کیا ہے آہ بہت ساری دعاوں کے ساتھ آہ آہ اینس اسکول حیدر آباد سے آہ حیدر علی آپ کالیفائی کر کے سیکنڈ نائن میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس علی حسن اور بسمہ خالد کے درمیان میں ہمارے پاس پوائنٹ فائیو کا ڈیفرنس رہا لیکن یہ کہ آہ بسمہ آج آپ کا کنٹینٹ بہت اچھا تھا مجھے اچھا لگا اور ڈیلیوری بھی آپ کی پہلے سے بہتر ہوئی آہ مہمونہ کچھ مجھے تھوڑا سا آج کنفیوز لگیں لیکن آہ بیسٹ آف لاک آہ انشاءاللہ مردوں نے لیڈ کی آج آہ سیکنڈ پوزیشن آہ ہولڈڈ بائی آہ علی حسن جامعہ علی مرتزا بہت بہت مبارک بات علی حسن اور حیدر علی آپ دونوں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ نیکس راؤنڈ یعنی کے سیمی فائنل میں اور بسمہ خالد میمونہ مرزا آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری نیک تمنہ ہیں بیسٹ ویشز انشاءاللہ جب بھی آپ لوگ ابھی آئیں گے تو آپ لوگ بھی آئے گے ان لوگوں کو بیٹ کر کے جا سکتے ہیں نہیں نہیں یہ آج بیٹ کیے ہوئے تھے بس یہ ہے کہ حیدر علی کو آج اپنی ڈیلیوری کا ایج ملا ایک اور ان کو ریلیونسی کا ایج ملا ورنہ یہ چاروں بچے آج اس لیول پر بولیں یہ چاروں میں سے کوئی بھی فائنلسٹ ہو سکتا اور وینر ہو سکتا ہے ماشاءاللہ جتنا اچھا جیے بول کے بہت شکریہ محترم عابد علی اومنگ صاحب بچوں میں سچ کہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ہارنا ہارنا نہیں ہوتا حقیقتا آج آپ میں سے کوئی بھی نہیں آرہا آپ چاروں فاتے ہیں اور بہت زبرز فاتے ہیں آپ کے ساتھ انعامات جائیں گے اور میں مشکور ہوں بہت زیادہ عابد علی اومنگ بھائی کہ آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت محتبر سند رکھتے ہیں سبھی ایک جمعہ بچی کے لیے کہتے چلیں گے ہاں اس بچی نے جو آج تقریر کی ہے اس نے اقبال کا پاکستان اور آج کا پاکستان اگر ٹاپک یہی ہوتا اور مقابلے پہ ہوتی بچی ماشاءاللہ گوڈ بہتری اللہ کرے زور خطابت اور زیادہ اسی کے ساتھ زور کلام سے اجازت چاہیں گے عابد علی اہد آپ کچھ کہنے والے تھے اس بچی کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ صاحبزادی نے جس طرح اقبال اور آج کے پاکستان مواز میں خیالات کا اظہار کیا ہے مجھے امید ہے ہمارے بچے اگر اس طرح سوچ رہیں تو ہمیں اپنے پاکستان کے محفوظ مستقبل کی زمانت ملتے ہیں بے شکر بے شکر آمین انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل ایسے ہی جوانوں کے ہاتھ میں رہا تو محفوظ رہے گا پرسو دوبارہ ملتے ہیں تیسری کارڈر فائنل میں یہ دیکھنے کے لیے کہ اگلے کون دو خوش نصیب ہوں گے جو سیمی فائنل کے لیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی اس سیگمنٹ سے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انوارے رمضان انوارے رمضان